ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ باد سے بیورو چیف میاں انجم ان سے مزید جانتے ہیں جی میاں انجم جی دیکھیں امیر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کا سلسلہ جاری ہے آر آفیسز میں جو ہے تمام امیدوار رہانہ ہیں جانچ پرطال ہو رہی ہے کاغذات کی حتمی فرشتے جاری کر دی گئی ہیں قومی اسمبلی کی فیصلہ باد میں دس نشستی ہیں جس کے لیے 346 امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی کی اکی سیٹیں ہیں جن کے لیے 761 امیدوار جو ہیں وہ مقابلے میں آئے ہیں سب سے حیران کن بات فیصلہ باد میں آج دیکھنے کو ملی ہے چودری نظیر خاندان کی جانب سے کاغذات نامزدگی نہ حاصل کیے گئے ہیں نہ ہی جمع کرائے گئے ہیں بیگران بتاتا چلوں چودری نظیر جو ہیں وہ سابق ہے میں نے رہے ہیں ان کے بیٹے آسم نظیر جو کاف لیگ پھر نون لیگ پھر ازاد ہے سی اے سے الیکشن جیتے اور پی ٹی آئی میں جو ہیں انہوں نے جوائننگ دی پھر پی ٹی آئی سے منحرف بھی ہو گئے وہ تین دفعہ رکن قومی اسمبلی رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے بائی زہد نظیر ایم اے نے رہے ہیں انیس سو پچانوے میں اور دو بار زلعی ناظم رہے ہیں چودری شاہد نظیر جو ہے ایک بار ایم پی اے رہے ہیں یہ خاندان جو ہے وہ وننگ ہارس کہہ لائے جاتا ہے اپنے اپنے حلقوں میں لیکن ان کی جانب سے نہ ہی کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں اور نہ ہی کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں ذرائع کے مطابق ان کے جو خاندانی چپکلش ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے جمع نہیں کرائے گئے الیکشن میں حصہ نہیں لیا گیا جبکہ ان سے رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ کاروباری مسروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع نہیں کروائے اور اس دفعہ وہ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا اس میں بھی آسم نظیر کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی تھی یہ این اے پچانوے سے امیدوار تھے اگر باقی حلقوں کی بات کریں رانہ سناولہ، تلال چودری، عابد شیر علی، راجہ ریاض جیسے بڑے بڑے نام جو ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی گئے اور سکروٹنی کا عمل جاری ہے